بھارت میں دیلی رائٹس کی کانسپیریسی کو بلکل ایکسپوز کرنے کے لیے ایک رپورٹ جی آئی اے کی سامنے آگئی اور اس رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح فورن ایلیمنٹس بھی شامل ہیں اور کس طرح دنگا کرنے والوں میں ملک کے اندر بسنے والے بھارت کے اندر بسنے والے ایڈنٹیٹی پولیٹکس کو کھیلنے والے شامل ہیں اور کس طرح وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو استعمال کر رہی ہیں یہ بات کامن سینس پہ اگر پرکھی جاتی تو کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ دیلی رائٹس کے پیچھے کون ہے مگر کامن سینس اتنی کامن نہیں تو پھر قانون کے سہارے ڈونڈنے پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے ثبوت جن کی بنیاد پر معلوم ہو سکے کہ اس کے پیچھے کون تھا دنگا کرانے والے اور ہمیشہ سے فسادیوں کا ایک ہی ہی ہیڈن ایجنٹا ہوتا ہے کہ ثبوت کون ڈونڈے گا چونکہ ثبوت ڈونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا مگر لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار نے جس طرح تحمل سے برداشت کیا وہ تمام ایکوزیشنز کو کہ کس طرح انہوں نے سہا ان تمام الزامات کو مگر وہ بہت ہی چپکے چپکے سے اپنا کام کرتے رہے اور جو ایک سوبر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہی انہوں نے کیا اور انہوں نے تب آواز اٹھائی جب کافی ثبوت ان کے پاس آ گئے کومن سنس پہلے ہی ہم سب کو بتاتی تھی کہ ان فسادیوں کا منبع یعنی ان فسادیوں کے پیچھے کون ہے وہ جو ایک کسی کا شیر ہے کہ تیرے لہچے میں جو رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگرم عمل لگتا ہے تو یہ جو فسادی تھے ان کے لہجے میں جو رد و بدل تھا اور یہ جو شور مچا رہے تھے کہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا وہ لہجے کے پیچھے جو ان کی زبان تھی اس کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں وہ پروف بھی اور وہ تمام کی تمام ریولیشنز بھی ہیں لیکن کومن سینس کو جوڑیے جو پروف سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ جوڑیے یہ بالکل واضح تھا کہ بھارت میں خاص طور پر بی جے پی کی سرکار جن پر تو ذرا سا بھی کوئی ایکشن لینے پر مسلمان مخالف ہونے کا دھپا لگ جاتا ہے ان کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے چونکہ اپوزیشن کی اور کمیونل کارڈز کھیلنے والوں کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ بی جے پی کو بدنام کرنے میں ایک لمحے کا وقت ضائع نہ کریں وہ ظاہر ہے اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اپنا ویروت کریں مگر جس انداز سے کیا جا رہا تھا وہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کانسپیریسی والا انداز تھا وہ فیر انداز نہیں تھا وہ اس میں بی جے پی کو چھوڑی اس میں بھارت کی بننامی ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے ان ساتشیوں نے کیا کیا کہ یہاں ہم کینیڈا میں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے یورپ میں رہتے ہوئے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم سب یہ پیغام یہاں کے میڈیا سے سنتے ہیں کہ بھارت میں کوئی بہت ہی ڈریکولا قسم کی گورنمنٹ آ گئی ہے جو اب مسلمانوں کا قتل حام کرے گی نہ تو یہ بھارت کا انداز ہے اور نہ ہی بی جے پی کا انداز ہے بی جے پی تو اس معاملے میں اور بھی زیادہ سینسٹیو ہے وہ جو کمینل کارڈز کھیلنے والی سرکاریں رہی ہیں ان میں یہ کام رائٹس کا زیادہ ہوتا تھا بی جے پی تو بہت مہتات ہے اور دل سے چاہتے ہیں پرامیر سنگندرہ موڈی کہ اس طرح کے فسادات نہ ہو اس طرح کا محول نہ بنے مگر ان کے چاہنے نہ چاہنے سے اپنی جگہ پر جو فرق پڑتا ہے بھارت میں وہ اپنی جگہ اہم ہے مگر دوسرے یہ نہیں چاہیں گے کہ موڈی جی کو ایک اچھا image دیا جا سکے جو ان کے اچھے credit میں جاتی ہیں باتیں وہ ان کو دی جا سکیں لہذا انہوں نے یہ فسادات کرائے جی آئی اے کی رپورٹ کی ایک میمبر مونیکا ارورا کیا کہتی ہیں رپورٹ سامنے آنے پر پہلے ان کی بات سنی ہے تو ان کے پاس پیٹرول بوم بھی ہوتے ہیں ایسٹ پاؤچس بھی ہوتے ہیں پتھر بھی ہوتا ہے اینٹ بھی ہوتا ہے اور پولیس والوں سے لے کر جتنے بھی ان کو گھر دکان مکان پیٹرول پم ملتے ہیں سب پر اٹیک شروع کر دیتے ہیں تو یہ پری کی پلانڈ کانسپیریسی تھی کہ جب جب ٹرمپ یہاں پر ہوں تب اس کو اسکلیٹ کیا جائے اور پورے دنیا میں پھیلایا جائے کہ آپ دیکھیں جو ہندوستان ہے وہاں پہ مینورٹی سرکشت نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کی این آئی ا کو انکوائر کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں جو ٹیرر لنکس ہیں وہ بارڈر کے باہر تک جاتے ہیں جو بروٹیلٹی سے مرڈلز ہوئے ہیں ایک چاکو نہیں مارا انہوں نے چار سو بار چاکو مارا انکر شرما کو بروٹیلٹی سے آنکھیں نکالی اور لاش کو پھینک دیا تو ایسے جو بروٹیلٹی ہے تو آئیس آئیس میں ہی ہم نے دیکھا تھا یا جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ ہی کرتی تھی مانیکا ارورا نے تھوڑے شبدوں میں پوری بات کرتی انہوں نے پورے کا پورا منظر نامہ پیش کر دیا کہ یہ کیوں ہوئے رائٹس ان کے پیچھے کون تھے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جب وہاں پر موجود تھے تو یہ رائٹس انسٹیگیٹ کیے گئے پلین کیے گئے اور ان کو آگے بڑھایا گیا اس ایجنڈے کو جس طرح پتھرا ہوا جس طرح چاکو چلے جس طرح گھولیاں چلیں اور جس بروٹیلٹیز کے ساتھ مارا گیا وہاں پر وہ سب کے سامنے ہے مگر ویسٹر میڈیا میں یہی خبریں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا نانکت شرمہ کی بات کی چار سو چاکووں کے زخم اس شہید نوجوان کے بدن پر پائے گئے مگر وہ بات کوئی ویسٹر میڈیا نہیں کر رہا کوئی مسلم پولٹیشن نہیں کر رہا اور خاص طور پر ویسی نہیں کر رہے کوئی نہیں کر رہا لیکن بھارت میں بسنے والے جو مسلمان بھی ہیں ان کی اکثریت بھی سچ کو جانتے ہیں دنگا کرنے والے تو تھوڑے لوگ تھے اور پھر ایکشن کا ریاکشن بھی ہوا ایک چین ریاکشن بھی چلا لیکن ایک غلط طریقے سے بھارت میں یہ کام کروایا گیا اور پھر اس کو غلط طریقے سے پوری دنیا میں پھلایا جا رہا ہے مونکہ حرورہ ٹھیک کہتی ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف بھارت کو پوری دنیا میں بدنام کرنا تھا اور وہ کر رہے ہیں اس رپورٹ کے آنے کے بعد تھوڑا سا دنیا کو شاید ہوش آئے مگر جو بھارتی ڈائسپورہ دنیا میں بستا ہے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ بتائیں اپنے میڈیا کو اپنے پولیٹیشنز کو ان کا بتائیں کہ کیوں وہ ون سائٹڈ نیریٹیو لے کر کیوں بھارت کے خلاف پراپاگینڈا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھارت کے ہوم منسٹر عمد شاہ جی نے لوگ سبا میں کیا کہا انہوں نے بہت اہم باتیں کی ان کے خلاف اپوزیشن نے ورودی نعرے بھی لگائی مگر عمد شاہ جی نے صاف لفظوں میں کہا کہ اب ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ مکمل ہوتی جا رہی ہیں اور ہم ان دنگا کرنے والوں کے ان فسادیوں کو چھوڑیں گے نہیں بات سنتے ہیں عمد شاہ جی کی میں اس سدن کے مادیم سے ڈلی کی جنتا اور دیش کی جنتا کو اصوست کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی سرکار آئیدر اور سائیڈ سے کسی بھی برکتی کو نہیں بکسے گی جس کا اس دنگوں کے اندر رول اور سائینٹیفک ایویڈنس کے ادھار پر ہمیں پوری کاریوہی کر رہے ہیں شاکشوں کے بیان شاکشوں کے بیان درج کیے جا رہے ہیں بیان بھی ویڈیو گرافی کے سامنے درج کر رہے ہیں پوری چنطہ ہم کر رہے ہیں کہ کسی نردوز کو کہیں پر بھی کوئی تکلیپ نہ ہو مانے ور دو ایس آئی ٹی کی ٹی میں بنائی ہیں جو سینیر موڈ پولیس افسروں کی ادھیاکستہ میں بنی ہیں جو انچاس کے آسپاس سیریس ٹائپ کے گناہوں کی جانچ کرے گی مانے ور انچاس آرمز ایک کے کیسیز ہم نے رجیسٹر کیا ہیں انچاس سے زیادہ اور لگوگ ایک سو باون آرمز بھی اتنے کم سمجھ میں ریکور کرے ہیں جو دنگے کے اندر اپیوگ میں آئے ہیں امید شاہ جی کا کھل کر کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ دنگے کرائے جو اس میں ثابت ہو جائیں گے رائٹس میں ان کو پوری سزا ملے گی اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ان رائٹس کو سی اے کے خلاف ایک پورٹس کی صورت میں آگے بڑھایا گیا اور سی اے کے خلاف جو پورٹس چل رہے ہیں وہ بھی ملک میں بھارت کے اندر فسادات کرانے کی بریڈنگ گراؤنٹ تھی اور انفرچنیلی وہ جو دنگے ہوئے وہ سی اے کے خلاف جو پورٹس چل رہے تھے ان کے ساتھ ہی جڑیوں میں ہیں سی اے کے خلاف پورٹس کرنا عوام کا اورگنیزیشنز کا سیویل لیبرٹی گروپ کا حق ہے چاہے ان کو اصل بات سمجھ آئے یا نہ آئے مگر جس انداز سے وہ پورٹس ہو رہے تھے وہ وائلنٹ تھے ان میں ایک جہادی رنگ آتا تھا اور بھارت کو توڑنے کی باتیں ہوتی تھیں غیر اتنے چھوٹ چھوٹے فسادات یا اتنے چھوٹ چھوٹے پورٹس بھارت کو کیا توڑ سکیں گے ان کی تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ بھارت جیسے بڑے دیش کو جو ایک نیچرل بانڈج کے ساتھ یونین ہے اس کو ہلا بھی سکیں مگر وہ بھارت کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور اس سے زیادہ بھارت کو دنیا میں بننام کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے تھے کر رہے ہیں اور شاید کرتے بھی رہیں گے اسی سلسلہ میں امید شاہ جی نے جب یہ کہا کہ پورٹس اس موقع پر ہوئے جب ٹرمپ انڈیا میں تھے اور پریزیڈن ٹرمپ کے موجودگی کے موقع پر جب فسادات ہوئے تھے تو میں نے فوری طور پر اسی وقت ٹیوی پر آ کر کہہ دیا تھا کہ ان فسادات کا واحد مقصد پریزیڈن ٹرمپ کے وزٹ کو ایک طرح سے بہانہ بنا کے شیڑ لے کر دنیا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بھارت میں کتنا ظلم ہو رہا ہے مگر ان سب کی کوشیں نکام ہوئیں پریزیڈن ٹرمپ بھی اس ساری چال کو سمجھ گئے اور امید شاہ جی نے کہا کہ وہ پریزیڈن ٹرمپ کے کارکرم میں تھے جب ان کو یہ اطلاع ملی اور اس کے بعد پریزیڈن ٹرمپ کی جتنی انگیجمنٹ تھی وہ انہوں نے شرکت نہیں کی یعنی امید شاہ نے ان تمام تقریبات میں جانا نہیں چاہا جہاں پریزیڈن ٹرم تھے کیونکہ وہ دیلی رائٹس کو اپنی اولین ترجیح دے رہے تھے دیلی رائٹس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے دیلی رائٹس پر لائن این آرڈر فورسز کو اپنی ہدایات دے رہے تھے امید شاہ کی یہ بات واضح لفظوں میں دیکھئے اور سنیے میں وہاں ٹرمپ کے کاریکرم میں بیٹھا تھا مانے ور سریمان ٹرمپ کا کاریکرم پہلے سے تھی تھا میری کونسیٹنسی میں تھا میرا جانا بھی پہلے تھی تھا اور میں اگلے دن گیا اور ماننے ور میں یہاں پر ساڑھے چھے بجے آ گیا انہوں نے کہا کہ تاج مل گئے میں کوئی تاج مل باز مل نہیں گیا سنیے نا کافی سارے لوگ بولے میں سیدھا یہاں ہوں اس کے بعد دوسرے دن راشترپتی بھون پر سریمان ٹرمپ کی اگوانی ہوئی میں نہیں گیا تھا دوپیر کو لنچ ہوا میں نہیں گیا رات کو ڈینر ہوا نہیں گیا ڈینر میں بھی نہیں گیا ہوں آپ ریکورڈ چیک کر سکتے ہو ڈادا پورا تمہیں میں ڈلی پولیس کے ساتھ بیٹھ کر ایک کیسے آگے نہ پھیلے اور کیسے کنگور ہوئی سکتے ہیں تو ہوم مینسٹر امید شاہ جی نے واضح طور پر بتایا کہ کس طرح وہ تندہی کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کی نگاہیں تھی ان رائٹس کرنے والوں کو کس طرح روکا جائے کس طرح ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو اور انویسٹیگیشن کا جو عمل ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک خاص سافٹ ویئر ہے جو فیس ریکنیشن کرے گا اور اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی نہ تو یہ سافٹ ویئر دھرم دیکھے گا نہ کپڑے دیکھے گا نہ کسی اور بات پر توجہ دے کے وہ صرف اور صرف اپنی انویسٹیگیشن کو جو سائنٹیفک بنیادوں پر کرنے کا کام ہے وہ کرے گا کیونکہ موڑی سرکار پر یہ بھی مسلمان لیڈرشپ کا جو خاص طور پر بچائرے ملینز ان ملینز مسلمز ہیں عام مسلمز ہیں ان کو ایکسپلائیڈ کرتا ہے جو ملینز ان ملین مسلمز ان ایڈیا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کا اسی طرح کا ٹوٹا انگیسہ ہیں جس طرح کہ باقی شہریوں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سی اے اے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارویہ نہیں کر رہا اس کا مقصد تو جو پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز ہیں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے ان کو لانے کا ہے بھارت میں اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جو بھارت کے مسلم سٹیزنز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی نیگٹیو میلنگ دینے کا مکر یہ کام اپوزیشن کی کچھ پارٹیوں نے کیا کمیونل فورسز نے کیا اور بدقسمتی سے جو سوڈو انٹلیکشیوز ہیں جن کا کام ہی فورن فنڈنگ پہ چلتا ہے یا جو ایک طرح سے فورن فنڈنگ کا نہ صرف حصہ بنے ہوئے ہیں بلکہ بھارت کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بھی اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں یا کچھ ایسے سوڈو بھی ہیں جو فورن فنڈنگ سے جن کا تعلق نہیں ہے مگر وہ فیشنی سوڈوز ہیں ان کو بات ہی سمیل نہیں آ رہی ہے برحال وہ جو فیس ریکنیشن کا سافٹ ویر ہے اس کے بارے محمید شاہ کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی سنیے فیس آئیڈنٹیفیکیشن سوپٹ ویر کے دوارا یہ سارے فیس کو پہچانے کی پرکریہ چالو کر دی اویسی صاحب نے ای بھی کنسن بیت کریا حالانکہ ایک ہی کومیڈیٹ کے لیے کیا کہ نیردوست نہ پکڑے جائیں اویسی صاحب یہ سوپٹ ویر ہے وہ دھرم نہیں ریکھتا ہے وہ سوپٹ ویر ہے وہ کپڑے نہیں ریکھتا ہے وہ صرف اور صرف چہرہ اور ترود کے دیکھتا ہے اور چہرہ اور ترود کے دیکھتا ہے 1100 سے زیادہ مانیور وہ سوپٹ ویر کے اندر ہم نے وارٹر آئیڈ کا ڈیٹا ڈالا ہے ڈرائیونگ لائسنس کا ڈیٹا ڈالا ہے اور بھی سرکاری ڈیٹا جو تھا وہ سارا اندر ڈالنے کا کام کیا ہے اس سے 1100 سے زیادہ لوگ آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اور میں اس میں بتانا چاہتا ہوں 300 سے زیادہ لوگ UP سے آ کر یہاں دنگا کرنے کے لئے آئے تھے وہ UP سے ہم نے جو ڈیٹا چہروں کا منگایا اس سے پسٹ ثابیت ہو گیا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ جہری سازی تھی تو امید شاہ جی بتاتے ہیں کہ کس طرح باہر کے شہروں سے سینکڑوں لوگ دنگا کرنے کے لئے ڈیلی پہنچے ہیں بارحال جی آئی اے کی یہ رپورٹ ڈیلی رائٹس کے پیچھے چھپے کالے چہروں کو اب بے نکاب کرے گی جو کالی بھیڑے ہیں ان کو بھی بے نکاب کرے گی لیکن بھارت سے باہر بسنے والے بھارتیوں کا فرض ہے خاص طور پر امریکہ کینیڈا آسٹریلیا یورپ اور میڈل ایس میں رہنے والے بھارتیوں کو کہ وہ بھارت کے خلاف جو ایک غلط پراپاگینڈا دنیا بھر کے میڈیا میں اور یہاں کے پولیٹیشنز یہاں کے ایتھنک ووٹ بینکز کے چکر میں کر رہے ہیں ان کو وہ تصویر کا صحیح رخ دکھائیں وہ رخ جو اب جی آئی اے کی رپورٹ کے آنے کے بعد قانونی طور پر دنیا کے سامنے آ رہا ہے آج کا بیلہ تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ